مکہ منتری 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 والے سمیں میں لوگ جنشکتی پارٹی راملاز کے دونوں پرتیاشی تارہ پور سے کمار چندن اور کشیشورستان سے انجو دیوی ان کی جیس سنشیت ہے 243 سیٹ ہیں پورے بیہار میں دو پر روپ چناؤں ہو رہا ہے سرکار کی طرف سے سارے منتری اور بیدھائک تارہ پور اور کشیشورستان میں کیمپ کیے ہوئے ہیں کیا بات ایسی ہو گئی ہے جو سب کو اترنا پڑ رہا ہے بھئی ان سے پوچھئے کس بات کا ڈر ڈر ویسے سوہ بھاوک ہے چراغ پاسوان کا ہی ڈر ہے بھئی پچھلی بار چراغ پاسوان لوگ جنشکتی پارٹی کی وجہ سے ہی موجودہ مکہ منتری نیتیش کمار جی کی پارٹی تیسرے نمبر کی پارٹی بن کے رہ گئی آدے سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤ ہار گئے تو یقیناً چراغ پاسوان کا ڈر تو ہے ہی لوگ جنشکتی پارٹی راملاز اور اس بار تو ڈر اور زیادہ انہوں نے ہو جانا چاہیے کیونکہ پچھلی بار تو صرف چراغ پاسوان تھا اس بار تو ہمارے نیتا کا نام ہماری پارٹی کے ساتھ جڑ کر ہم لوگ کو ملا ہے لوگ جنشکتی پارٹی راملاز تو ان کا ڈر بھی صبحاوک ہے اور اسی لئے پورا کیابنیٹ بہار آپ جا کر دیکھیں گے پٹنا پورا کھالی ہو رکھا ہے کسی منترالے میں کوئی کام نہیں ہو رہا ہے مکہ منتری نیتیش کمار جی نے پوری طاقت اور جب میں طاقت بولتا ہوں تو مطلب سام دام ڈنڈ بھیج سب انہوں نے استعمال کر رکھا ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس اوب چناؤں میں کیونکہ ان کی پرتشتہ کا بھی سوال ہے مکہ منتری کی پارٹی کے دونوں بدھائیکوں کا دکھت ندن ہوا اور اگر یہ دونوں سیڈنگ سیٹے اگر یہ ہار جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سرکار کے اوپر خطرہ منڈرانے لگے گا ان کے ہارتے ہی سرکار کا بھی گرنا تیہ ہو جائے گا تو یہ میرا وشواس ہے کہ اس بار اسی لئے یہی کارن ہے کہ انہوں نے پوری اپنی طاقت جھوک رکھی ہے تمام منتریوں کو انہوں نے میدان میں اتا رکھا ہے پر اس سے فرق کوئی نہیں پڑھنے والا جیت ہم لوگ کے پرتیاشیوں کی تیہ ہے پی جے پی کہہ رہے ہیں کہ چراغ انڈیے کا حصہ ہے چراغ انڈیے میں ہے لیکن چارہ پور اور کسی طرح اسطار میں دیکھا جا رہا ہے کہ یہ چراغ انڈیے کے خلاف ہی زیادہ جو رہا ہے بھائی دیکھیں میں امانداری سے بول رہا ہوں میں اکیلے چل رہا ہوں کون کہہ رہا ہے کہ میں کس کے ساتھ ہوں کون کہہ رہا ہے میں کس کے ساتھ نہیں ہوں یہ سے برحمت کرنے والی باتیں ہیں میں اکیلے چناؤ میدان میں اترا وہاں ہوں دو ہزار بیس کا بھی ویدان صاحبہ کا چناؤ میں نے اکیلے لڑا تھا اور یہ دونوں چناؤ میں اکیلے لڑا رہا ہوں تو کوئی اگر یہ برحمت کر رہا ہے کہہ کر کہ میں انڈیے کا حصہ ہوں یہ انڈیے کے ساتھ ہوں میں بتا دوں کہ چناؤ اکیلے اپنے دم پر اور کم سے کم چراغ پاسوان میں اتنی ہمت تو ہے کہ میں اپنی نیتی اپنے صدھانت اپنی وچار دھارہ پر اکیلے چناؤ لڑنے کی میں ہمت رکھتا ہوں بیہار پس بیہاری فس کے نام پر اکیلے چناؤ لڑنے کی ہمت کرتا ہوں باقی جتنے راج نیتی دل ہیں کوئی دو جھنڈے کے ساتھ کوئی تین جھنڈے کے ساتھ کوئی چار دلوں کے ساتھ کوئی پانچ مچ گڑ بندن کے ساتھ وہ لوگ چناؤ میدان میں اترے ہوئے ہیں کم سے کم میں نے بینا اپنی رن نیتی بینا اپنے وچار دھارہ سے بینا اپنے صدھانتوں سے سمجھوتا کیے میں اکیلہ چناؤی رن میں اترا ہوں پچھلے ویدان سبا کے چناؤ میں بھی جنتا کا پار سمرتن ہم لوگ کو ملا تھا بھئیہ پچھلے لڑ کر پانا دو پرسن تین پرسن کی پارٹی جسے کہا جاتا تھا اسے چھ پرسن کا مت ملا وہ بھی تب جب ہنڈڈ پلس سیٹوں پر ہم لوگوں نے چناؤ لڑا ہی نہیں تھا یہ ہنڈڈ پلس سیٹے اگر ہم لوگ لڑ جاتے تو یہی مت پردیشت بارہ سے چودہ کا ہوتا اور آج پندہ پردیشت والے بیہار میں مکہ منتری بنے ہوئے ہیں تو جنتا کا جو ایک اپار جنت سمرتن ہم لوگ کو اس وقت بھی دیکھنے کو ملا یہ میرے وشواس کو وڑھاتا ہے کہ اس بار بھی اکیلے چناؤ لڑنے کے باوجود جیت ہم لوگ کے پرتیاشے کی ہوگی کل لالو پرسات جیدہ جید تارہ پور پہنچ رہے ہیں بہت لمبے انترال کے بعد بیہار وہ پہنچے ہیں تارہ پور پہنچ رہے ہیں آنے کے پہلے انہوں نے ایک بیوات بیان دلی میں دے دیا بھکت چرنداز کے بارے میں کہہ دیا ہے انہوں نے کہ بھکت چرنداز ہیں جس کو لے کر کانگرس میں کافی روس ہے اور کل میرا کمار نے بھی کہا ہے کہ دلیتوں کا اپمان ہے لالو اپمان کر رہے ہیں دیکھیں کسی کو بھی اس طریقے سے مریاد شبدوں کا استعمال کرنے کا میں پکشدر کبھی نہیں رہا ہوں اور یہ جس طریقے سے آدنیا لالو جی نے بھی اس شبدہ ولی کا استعمال کیا ہے یہ کہیں نہ کہیں یقینا دلت سماج کو تھےز مہنچانے والا ہے انوسوچے جاتی سے آنے والے لوگوں کو تھےز مہنچانے والا ہے اور اس کا آکروش نہ سے بیہار میں بلکہ دیش بھر میں آپ سننے کو دیکھنے کو مل رہا ہے اور میں اپنی پارٹی لوگ جنشکتی پارٹی رامولاس کی طرف سے بھی کڑی نندہ کرتا ہوں اس طریقے کے شبدوں کے پریوک کی اور یہ کہیں نہ کہیں میں مانتا ہوں کہ بھئیہ بھکچرندازی کی یہ ونمرتہ ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر اس بات کو ایشو نہیں بنایا یا انہوں نے اس بات کو بہت زیادہ طول نہیں دیا نہیں تو جس طریقے سے ان کے بارے میں یہ پان جنک شبدوں کا استعمال کیا گیا یہ کہیں نہ کہیں پوری انوسوچے جاتی کی بھاونا کو ٹھیس مہنچاتا ہے آپ ان کی نیتیوں کا ویروت کر دیجئے آپ بولیے کہ وہ ویکٹی کا طور پر ان کی بھومی کا ٹھیک نہیں رہی آپ اس کا ویروت کر دیجئے پر کسی کے نام اس سنگیہ کا استعمال کر کر اس کو کسی دوسرے شبد میں اور ایک ایسے شبد میں جو کی سننے میں یا سمجھنے میں اشوبنی ہے اور مریادت ہے اس کا پریوک کرنا کتہی اچھت نہیں ہے تو سنا آپ نے یہ تھے ہمارے ساتھ لوگ جن سکتی پارٹی رامویلاس پاسوان بھوٹ کے راشتری ادھیکش چراغ پاسوان جمعوی سے سانسد بھی ہیں کسیسر روستان سے لوٹے رات میں جمعوی میں انہوں نے سٹیک کیا تھا اور ابھی وہ تارہ پور کے لیے نکل رہے ہیں انہوں نے بتایا جب سوال ان سے کیا گیا کہ بی جے پی انہیں ابھی ڈی اے کا حصہ مان رہی ہے تو انہوں نے ساپ ساپ کہا بھامیت کیا جا رہا ہے جنتہ کو بھامیت کیا جا رہا ہے اور یہ سب ان چناؤں میں چلنے والا نہیں ہے لالو پرسات کے بیان پر جو انہوں نے بیوادات پر بیان دیا ہے اس پر انہوں نے بتایا کہ ایسی بھاسا کا وہ کبھی سمرسن نہیں کرتے ہیں مریادیت بھاسا ہے جس کا بیروض پورے دیش بھر میں ہو رہا ہے دیکھتے رہے یہ لائیب سٹیز اگر اب تک آپ نے چانل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں فیس بک پر اگر آپ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو پیج کو جرور لائک کر دیں ٹویٹر پر بھی ہمیں فالو کرنا مت بھولیے گا دھنیواز